یہاں تھا اور کوئی سوال کر لو محلو جو محلو جیسے لکھنے ہیں مولانا ماجری بھی اور مولانا سبیرم کسی جگہ بھی یا نہیں آیا کہ میں تم میں سے تھا یا میں شرک کرتا تھا میں نے توبہ کی جتنی شرکی نسبت ہے نا ان کی طرفی تشری کون اشرک تم سارا انہی کہہ رہے بار اپنا ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ میں شرک میں سارا مجھے حضرت ہوئی تو بیعث کا تنہوں نے بکا کہ لوگوں نے بہت بیعثیں کی عمر زیادہ جو بہتر بات ہے کیونکہ پہلے بھی ایک وہ اپنے باپ کے سامنے اعلان کر چکے پھر بھی قوم نے بیعث کی تنہوں نے کہا تم شرک کرنے والے مجھے دراتے پھر اللہ نے یہ بات میں کہا تلکہ حجہ تو نہ آتا ہے نا ابراہیم علاق قوم یہ دلیل سی جو ہم نے ابراہیم کو قوم کے مقابل میں سجائی پیغمبروں کے بارے میں صرف اپنے ناظر بھی یہ تصور جانا کہ نبی کسی زمانے میں بھی خود گمرائی میں مفتلا رہا ہے انہیں یہ پتا نہیں تھا ایسی باتیں یہ بات نا جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا ان کے بارے میں کہ ان کو ہم نے نبوت سے پہلے حکم اور علم اطاع فرمائے ربوت و موسیٰ علیہ السلام کو بہت بات میں ملی مگر وہاں ہی آتا کہ جوانی کے زمانے میں جب وہ جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکم اور علم دی اب حکم اور علم کے ہوتے ہیں کیا انہوں نے بڑھکتے پھر بڑی سلیم فطرت ہوتی ہے صاف شیشے ہوتی ہیں تو خیر یہ میں نے جو کہا نا شبیرہ مسمانی رمطلالہ کے حواشی وہ بہت اچھے ہیں مخصر ہیں مگر ان کی جو لوگوں نے قدر نہیں کی ورنہ یقین جانے آپ ساری دنیا کی تفسیریں پڑھنے کے بعد ان کو دیکھیں ایک سطر میں وہ قدرہ حل کرنے ارادہ دون کا مفصل تفسیر لکھنے کہا تھا وہ تو نوبت نہیں مگر یہ حواشی بھی کہا تھا یہ ایسے حاشی ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ جو چھے پہلے پا رہے ہیں جو شیخ الحندر نے حاشیہ لکھے سے وہ بھی آپ لکھ دیں ان نے کہا یار استاد کا عدم مانے یا کیا کریں استاد جی لکھ گیا میں اس کو کیا لکھوں ان لوگ کہتے ہیں کہاں استاد کیا لکھنا اور کہاں آپ کا فرق صاف نظر آتی